محبوبہ مفتی محبوبہ مفتی محبوبہ کو دیش کے گداروں کا ساتھ قبول کیوں ہے محبوبہ کو الگاببادیوں کی فکر ہے یا پھر محبوبہ مفتی اس کی ذمہ داری لیں گی محبوبہ مفتی آشتوش مشرا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ڈاکٹر بربکس سنگھ پی ڈی پی سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں نیشنل کانفرنس سے رتن لال گپتہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور کشمیری پندیت امیت وینا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں امیت رینا میں آپ سے شروعات کرتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ دو ہزار سولہ میں جب بھارت سرکار بات کرنا چاہتی تھی اور الگاب وادی تیار نہیں تھے آج یہ ستی ہے کہ وہ سامنے سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ بات کر لو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ ہوتے کون ہیں یہ تیہ کرنے والے کی بات کب ہوگی اور کب نہیں دیکھیں دو ہزار سولہ میں ہی محبوبہ جی نے بڑا پریاس کیا تھا ہوریت سے بات کرنے کا اور پارٹیمنٹی ڈیلیگیشن گیا دینشوہ شرمہ گیا اور ہوریت نے ریفیوز کر دیا امیت کرنے سے اس کیا محبوبہ افتی نے خود ہی کہا کہ یہ بات نہیں کرنا چاہتا اور دو ہزار چار میں بات ہوئی تھی پہلی بار واجپائی گورنمنٹ اس کیا پندرہ سال تک ہوریت نے بات کرنے سے منہ کر دیا اس کے تین کارن ہے میجر ایک ایک پاکستان پر ابھی جو انٹریشنل پریسے چل رہا ہے ایف ایٹی ایف کو لے کر اور انڈیا نے جو آئیسولیشن کیا ہے پاکستان کا اس کو لے کر پاکستان بیک فوٹ پہ اور وہ آج ایسے حرکتے دکھانا چاہتا ہے کہ وہ ایک پیسفل ریزولیشن سپریٹیزم ٹریزم کے ساتھ نہیں ہے اور اس لئے انہوں نے ہوریت کو بولا ہے انڈیکیٹ دیا کیا بات کری ہے دوسرا جو کارن رہا ہے جو نیے کا پریشہ راج ہوریت لیٹر سپے تقریباً نبے کے نبے پرتیشت سب کے سب اندر ہیں اور ایک میر وائز کو چھوڑ کر مجھے نہیں لگتا کوئی باہر ہے گلانی صاحب باہر ہے مگر طبیعت ان کی ایسی ہے کہ اندر ہے باہر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو تقریباً تقریباً سارے اندر ہیں اور آج ان کو اتنا پریشر لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس چنگل سے نکلیں اور اپنے آپ کو ریلیونٹ کریں اور تیسرا جو سب سے بڑا کارن ہے کہ ابھی کچھ مہینوں میں الیکشن ہوگا جمہو کشمیر میں اور جمہو کشمیر میں الیکشن اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں تو اچھی پولنگ پرسنٹیج ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہوا اور سرکار آئے اچھی پولنگ پرسنٹیج کے ساتھ تو حریت بلکل ہی ریلیونٹ ہو جائے گی آج ہی حریت کا پریاس ہے کہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کریں اور مجھے نہیں لگتا بھارت سرکار کو ایسا کوئی پریاس کرنا چاہیے جس سے ایک نون انٹیٹی کو انٹیٹی بننے کا بہت اچھی بات اپنے تین مدے یہاں پر اٹھائے میں تینوں مدے داکٹر بربک سنگھ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر بربک سنگھ جب این آئی اے نے اتنا دباؤ بڑھا دیا ہے کہ الگاب وادیوں کا گلہ اس سے دبنے لگا ہے جب پاکستان کو بھارت نے انتراشتری منچ پر الگ تھلگ کر دیا ہے اور جب چناو کے بعد ایک طرح سے اپ راسنگک ہو جائے گا اوریت جب اتنا کچھ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو کیوں لگتا ہے ایسا کہ الگاب وادیوں سے بات کر لینی چاہیے دیکھو جو بات چیت ہے جب طالبان اور امریکہ کی بات کریں تو بہت بڑی کنٹری ہے امریکہ اور بہت دیر تک چلتا رہا پریاس اور فائنلی حاصل کیا ہوا فائنلی بات چیت ہوئی آپ دس سال بات کریں آپ آج کریں آپ دیکھو آج بات کریں گے تو شاید یہ خون خرابہ اور باقی چیزیں یہ رک جائیں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ خون خرابہ اور چلتا رہے تو ہم اور دس سال بات ویٹ کریں گے جیسے کہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں لوٹر ہربچ سنگ یہ کون ہے جن سے آپ بات کرنے کی وقالت کر رہے ہیں یہ کون ہے کیا یہ جنتہ کے چننے ہوئے پرتنیدی ہیں یہ کیسے کشمیر کو ریپرزنٹ کرتے ہیں ان سے بات کیوں کرنی چاہیے جنتہ کو ریپرزنٹ آپ کرتے ہیں پی ڈی پی کرتے ہیں نیشنل کانفرنس کرتے ہیں آپ سے بات کی جائے ان سے بات کیوں کی جائے گی میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں الیکشن لڑا ہے یہ لو وہ لوگ ہیں جو ودائک رہے ہیں جن کو آج بھی پینشنیں مل رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہتھیار لے کے آئے اور سرکار بدل گئی نیتیاں بھی بدل گئی ہیں ذرا دیکھئے تو صحیح پچھلے پانچ سال میں کون سی نیتی پر چلیے سرکار دیکھو نہیں بات کرنے سے نقصان کیا ہے آپ مجھے بتائیے بات کرنے سے نقصان اگر یہ سمدان کے اندر اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں اگر یہ ہم بھی کہتے ہیں انڈین ڈیموکریسی کے اندر ایک حل نکلے تو اس میں ہر کسی ہی پھر چلے ٹھیک ہے امید رہنہ میں پریہ جی کے پاس ہوں اس سے پہلے امید رہنہ ایک چھوٹا سا کمنٹ آپ سے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ کون ہے ان سے بات کیوں کی جائے بھر بک سنگھ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات کرنی پڑے گی آج نہیں کیجئے تو دس سال بات کیجئے ان سے بات کیوں کرنی پڑے گی ایر ریلیونٹ ہے آپ کے الیکشن ریگلر ہوتے ہیں آرین چھہانوے سے کشمیر میں لوگ ڈیسائسیو مینڈیٹ دے رہے ہیں اگر ہریوت کو لگتا ہے وہ ریلیونٹ ہے ان کی پبلک سے تو الیکشن لڑے الیکشن تو لڑتے نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی سچائی سامنے آ جائے گی اور کیوں بات کریں ان سے آگر کیا ہریوت نے بولا ہے کہ وہ بھارہ کشمیر کو ابھنگ مانتے ہیں کیا انہوں نے بولا ہے کہ پاکستان کا کوئی کشمیر میں لینا دینا نہیں ہے کیا وہ ٹیرر گروپ کو سپورٹ کرنا بند کرنے والے آج کی کال ہے آج برہانوانی کے آتنگ وادی کے آتنگ وادی کے آتنگ وادی پہ ہریوت کی کال آئی وی ہے بند کی اور آپ کہتے ہیں ان سے بات کریں تو کوئی ضرورت نہیں ہے جو بندوں کو اٹھائیں ان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رتنلال گپتہ جو ہندوستان کے سمویدان میں یقین نہیں کرتے جو کشمیر کی جنتہ کو ریپریزنٹ نہیں کرتے ان کے پراتینی دن نہیں ہے ان سے بات کیوں کرنی چاہیے دیکھیں میں سب سے پہلے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ لارک کے لئے کے اندر جب مانی پردان منتری جی نے یہ کہا بات بنے گی بولی سے نہ گولی سے یا دوسرے ڈھنگ سے بات بولی سے بنے گی تو میں مانی پردان منتری جی سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ سب یہ کس کے ساتھ بولی کرنا چاہتے تھے کس کے ساتھ بارتال آپ کرنا چاہتے تھے کون تھے وہ ایسے لوگ جو آٹھ دس مہینے کے بعد بھی آج تک وہ بات شروع نہیں ہو پائی ہے اور کشمیر کے حالات تو ویسے کہ ویسے بنے ہوئے ہیں کس ڈھنگ سے آشانتی وہاں پھیلی ہوئی ہے آج بھی آپ دیکھئے ہر طرح سے پریشانی ہوئی ہے بنی ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کس کے ساتھ وہ بات کرنا چاہتے تھے اس سے پہلے بھی ان سے بات چیت ہوئی ہے کیا کشمیر میں شانتی آگئی تھی اس سے پہلے اور بات چیت کشمیر کی آپ جنتہ سے اور کشمیر کو ریپرزنٹ کرنے والے لوگوں سے ہوگی نا آپ نیشنرل کانفرنس سے آپ جنتہ کو ریپرزنٹ کرتے ہیں ہر بک سنگ ساتھ پی ڈی پیسے ہیں وہ جنتہ کو ریپرزنٹ کرتے ہیں ہر گاب بادی کب سے کشمیر کو جنتہ کو ریپرزنٹ کرنے لگ گئے آپ پوری بات ہی سن رہے تو میری آپ پوری بات سن رہے ہیں اگر آپ کی پاس بات چیت کرنے سے بات بنے گی یہ کس سے بات کر رہے ہیں بات چیت کرنے کی وہ بولی کی بات کر رہے ہیں آج تک جنتہ خیال نہیں آیا لوگوں سے بات چیت کرنے چاہتے ہیں تو آپ میری بات چاہتے ہیں ابھی بتائیے کہ پہلے کی سرکاروں نے آپ کی بیشنری پارٹی ایک سیکنڈ پریہ جی اپنی بات رکی 30 سیکنڈ کے انتظار کیجئے جواب اس کے بات تیار کر لیجئے گا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کے بارے میں اب تک کیوں نہیں سوچا گیا آئی آئی ایم آئی ایٹی ان کے سوال کا جواب دیدی میں اسی کا چواب دے رہی ہوں بات کرنا پڑے گا وہاں کے لوگوں سے وہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں وہاں کے لوگ development چاہ رہے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کی جو دو ریجنل پارٹی جو سب سے اپنے آپ کو چہرہ بتاتی ہیں وہاں کا اور لوگوں کا representative بناتی ہے وہ کیوں نہیں مول بھوت سویدھا ہے وہاں پر پروائیڈ کرتے ہیں وہ ایسا terrain ہے وہ ایسا terrain ہے کہ وہاں پر highways اب تک نئی ڈھنگ سے بنے تھے ہر جگہ highways ہم نے پہنچا ہے وہاں پر آئی ایٹی کا نرمان کیا آئی آئی ایم پہلا سٹیٹ بنتا ہے ہماری سرکار کے انڈر میں کہ جہاں پر آئی ایٹی اور آئی ایم بہت ساپ کر رہے ہیں جب لال کے لئے سے کہا تھا بات چیت ہونی چاہیے تو وہ کشمیر کی عام جنتہ اور کشمیر کی جنتہ کو ریپرزنٹ کرنے والے لوگوں کے تھا الگاب وادیوں سے نہیں تھا آپ کے کہنے کا مطلب رتن لال گپتہ جردہ کو کون ریپرزنٹ کرتا ہے الگاب وادی کرتا ہے یا آپ ریپرزنٹ کرتے ہیں کس سے بات کریں نیشل کانفرنس کرتا ہے لوگوں کا کیا نہیں کرتا ہے یہ پارلیمنٹ کی لیکشن ہوئی بلکل آپ سے بات کرنی تھے یہی تو میں بھی آپ کو سنگھانے کے کوشش کر رہا آپ نمائندہ ہیں جنردہ کے آپ کیوں کہتے ہیں اور آنکھا باتیوں سے بات کرنی چاہیے آپ سے بات ہونی چاہیے دیکھیں یا تو آپ نمائندے ہیں یا نمائندے نہیں ہیں کہ آپ سے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس سے بات کرنا کہتے تھے آپ ہمیں یہ بات بتا دیجئے بریاجی نے اتنا ساتھ تو کہہ دیا تو کشمیر کے ان لوگوں سے کشمیر کی جنبہ کو ریپرزنٹ کرتے ہیں آپ چنے ہوئے نمائندوں کے بات کو چنے ہوئے ہمیں رشکے توڑنے پڑے دینا آپ ایک سیکند ایک سیکند ایک سیکند رتان لال جی میری بات کو سنیے آپ نے کہا ہمارے تین نمائندے چن کر آئے میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے جانبہ کو آپ ریپرزنٹ کرتے ہیں آپ سے بات کی جائے کہ دی کیا آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہم اس کا slogan لکھائیں گے آپ کہتے ہیں الگاو васدیوں سے بات کر لو میں تو دیکھے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں دیکھ practiced الگاوبادیوں کو ریکنائز کس نے کیا بھر سرکار نے کیا دوزار ایک میں پھر میں یہی تو کہہ رہا ہوں سرکار بدل گئے خواستر نینتی بدل گئی خود پر پکھ سے دیکھ tentang تو صحیح کیا ہوا ہے بات کس نے شروع کی سر سرکار بدلتی ہے مجھے ایک بات بتا دیجئے دو ہزار ایک میں کس کی گورنٹری سینٹر میں پردانمنٹری تھے تو بات شروع شروع کس کے ساتھ کی اور گاووادی کے ساتھ کی انہوں نے بات شروع کی اور کچھ دور چلے اس کے تو ریکنگلائزر گاووادی کو کس نے کیا ہم نے کیا یا بارے سرکار نے کیا ایک سکنٹی ہے رات اللہ جی اپنے بات سنیے بھی میں نے آپ کو بات زفدہ ہی شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی جس بات بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں وہ سرکار چلے گئی وہ سرکار بدل گئی اس کی نیتی بھی بدل گئی رکھیں رات اللہ جی ایک سکنٹ ایک سکنٹ رات اللہ جی زیادہ دوسروں کی بات بھی سنیے رکھیں رات اللہ جی 2001 میں بات شروع ہوئی واجپائی سرکار کے دورہ 2004 تک چلی کوئی پروگریس نہیں ہوا 15 سال سے ہوریت نے بات کرنے سے منع کر دیا ہے اور ہر بار ہم ان کے ہر بار بیکو بننے والا نہیں ہے دیشت ہوریت کی کوئی اوقات نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں تو آپ چھوڑ دیجئے سرکار آپ ریزائن کر لیجئے پھر ہم اور یہ سے بات کریں آپ آپ کہتے ہیں ہم پولٹیکل ریپرزنٹیٹو اور آپ کہتے ہیں آتنگوادیوں سے بات کریں کیسی پولٹیکل پارٹی ہیں آپ کیسی پولٹیکل پارٹی ہیں بھائی بس تو بس آپ سے یہ ہوگی سرکار ہے یہ بات ہوگی اتنی بات چیز کے بعد اتنی بات چیز کے بعد آپ کو کم سے کم اتنا احساس تو ہو گیا جردہ کے نمائن دے آپ ہیں یہ بات کم سے کم آپ کو انہی بات چیز میں سمجھ ہوئی لیکن اس ویس نیشنل کانفرنس کے لیے تھا عمر عبداللہ کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا ہے عمرنات یاترہ کے سرکشہ پر انہوں نے بھی سوال اٹھایا اور عمر نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ یاتریوں کے سرکشہ کے فکر نہیں ہیں لیکن تیس سالوں میں صرف راجے پال سفتے پال ملک کے پرشاسن نے ہی یاتریوں کے سرکشہ کے لیے ہائیوے اور ریلائن کو بند کیا ہے یہ عیوگتہ اور سستی کی خد ہے آچتوش مشرا ہمارے ساتھ ہے آچتوش مشرا عمرنات یاتریوں کے ساتھ کل کو کوئی حادثہ ہو گیا کوئی اپریہ گھٹنا ہو گئی تو آپ کو لگتا ہے کہ عمر عبداللہ یا محبوبہ مفتی اس کے ذمہ داری لیں گے محبوبہ مفتی اور عبداللہ صاحب جو ہیں یہ اپنا لوکل پولٹیکس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس طرح کے ٹویٹ کر رہے ہیں سرکار کی ذمہ داری ہے عمرنات یاتریوں کو سرکشہ دینے کی اور جو اس میں اس کو ٹھیک لگتا ہے وہ کرے گی اور یہ شاید بھول رہے ہیں دونوں ہی لوگ یہ بھول رہے ہیں کہ جو ہے پولواوا میں جو اٹیک ہوا تھا اس میں جو ہے موڈی سرکار کی جو سفلتا تھی وہاں پہ سیکیورٹی پروائیٹ کرنے کو اپنے ہی سپائیوں کو سپشٹ ہوئی تھی تو اگر اس وقت ان کو جو ہے اور جو ہے سخت قدم اٹھانے پڑ رہے ہیں ایک دم اچت ہے اور محبوبہ مفتی اور عبداللہ صاحب جو ہے اپنے وہاں جو ورچسو کی لڑائی ہے اس میں یہ لوکل الیکشن کر رہے ہیں میرے خیال میں عمرنات یاتروں کو چلی آپ اس بات سے تو کم سے کم سہمت ہے کہ عمرنات یاتروں کی جو سرکشہ ہے وہ کڑی سے کڑی ہونی چاہیے اب یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ الگاو وادیوں سے بات ہونی چاہیے جو بات محبوبہ مفتی کر رہی ہیں دیکھیں یہ بات تو ستپال ملک نے شروع کری تھی کہ حریت ہم سے بات کرنا چاہتی ہے اور میرویز نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ سوائے راجی پال ستپال ملک نے ایک بار بھی ایسا نہیں کہا کہ بھارت سرکار بات کر رہی ہے انہوں نے یہ بتایا یہ ستھی بتائی کہ اب الگاو وادی بات کرنے کے لیے تیار ہے یہ ستھی آ گئی ہے انہوں نے ایسا کہا کہ بھارت سرکار تیار ہے بات کرنے کے لیے اب آگے اگر انہوں نے کہا حریت بات کرنے کو تیار ہے آپ پوری بات تو دھیان سے سنیں تو آپ کو پتا چلے میں تبھی تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ بھارت سرکار تیار ہے انہوں نے کہا حریت تیار ہے یہی موڈی سرکار تھی یہی موڈی سرکار تھی جس نے پچھلی بار دنشور شرمہ صاحب مرد صاحب جی یہ بات ہے کہ الگاو وادیوں کے ساتھ بات شروع ہونے چاہیے یہ ایک عجیب سی بات ہے مولبی صاحب ہے مولبی امر فاروق صاحب انہوں نے کہا ہم تیار ہیں اب بات اس بیچ میں کہا رو گئی دیکھیں آپ ہمیں یہ چلی جی کہ ایک سیکنڈ رتا لال گتا ایک سیکنڈ آمیت رہنا کب کہا سرکار نے کہا ہم الگاو وادیوں سے بات کر رہے ہیں نہیں نہیں سرکار نے کب کہا کہ ہم بات کر رہے ہیں دیکھیں دوہزار یہ جو لال کے لئے کے سٹیٹمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے اس میں بات کی نہیں اس میں گولی سے نہیں ہمیں کشمی نے وہ گلے ملانا یہ سٹیٹمنٹ تھا پردھان منطری کا جہاں تک بات ہے بات کرنے کے سٹیٹمنٹ بات گولی سے نہیں ہوگی بولی سے ہوگی رتنلال گفتہ اس میں کہا الگاو وادیوں کا ذکر آیا رتنلال جی مجھے بات کر لیجئے پھر آپ کر لیجئے گا اس کے بعد ستپال ملک جی کا سٹیٹمنٹ آیا انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر ملے سرکار نے کہیں نہیں کہا کہ ہم بات کرنے کو تیار آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں لاؤک سبھا راجتبہ میں بل کو لے کر ڈسکشن ہوا گرہ منطری نے کہیں نہیں کہا کہ ہم حریت سے یا تنگوادیوں سے بات کرنے کو تیار ہے سرکار کی طرف سے ایسی کوئی پرستاو نہیں آیا ہے یہ پیڈی پی نے ضرور ڈالا ہے جو بات ہم کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے مختار عباس نقوی کو بھی سننا چاہیے جنہوں نے ساتھ طور سے کہا ہے کہ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ اور کانگریس پر انہوں نے نشانہ ساتھتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے جو غلطیاں کی ہے ہم انہیں دہرانے نہیں جا رہے ہیں جو دیش اور جمہو کشمیر کے حط میں ہوگا سرکار وہ کام کرے گی کشمیر میں شانتی رہے اور وہ ترقی کرے یہ ہمارا سنگ کلپ ہے ذرا سنتے ہیں یہ گورنمنٹ جو ہے وہ نیشنل انٹریسٹ میں کاشمیر کے اور جمہو کشمیر اور لدہ کے انٹریسٹ میں جو بھی اچیت ہوگا وہ ہی کرے گی جو چیزیں محبوبہ مفتی صاحبہ ہوں یا عمر عبداللہ صاحب ہوں یا اور جو لوگ کانگریس پارٹی ہے جو کیا ہے اس کو وہ نہیں دورائے جائے گا شانتی کے ساتھ سوہارد اور صدبہوں کے ساتھ کاشمیر ترقی کرے اور کاشمیر میں سمردی اور سرچہ دونوں قائم مضبوطی سے رہے یہ ہماری کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے دکٹر ہرباک سنگھ دوہزار سولہ میں جب بات کرنے کا من بنایا تھا تو دروازہ بند کر دیا تھا آج کہہ رہے ہیں بات کر لو یہ ان کی مرضی سے تیہ ہوگا کہ بات کب ہوگی اور کیسے ہوگی جب یہ چاہیں گے بات کر لو تو بات ہو جائے گی جب این آئی اے ٹیرر فنڈنگ میں لوگوں کو اندر کرنے لگے گا جب پاکستان انتراشری اسپر پر الگ تھلگ بڑھ جائے گا جب چناب کے بعد اب راسنگی کھونے کا خطرہ منڈرانے لگے گا تو کہیں گے کہ آجائیے بات کر لیں آپ آپ یہاں سے بات سنیں گے آپ بات سنیں گے میں بات کروں گا بیچ میں کوئی بولے گا نمبر ایک جو ابھی آپ دیکھو سب سے پہلے آپ کہتے ہو کہ حریت کون ہے آپ مجھے بتائیے کہ پولٹیکل رپریزنٹیو چاہے انسی ہے چاہے پی ڈی پی ہے چاہے کانگریس ہے چاہے بی جے پی ہے ہمیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے نہ سنبیدان سے نہ ہندوستان کی ڈیموکریسی سے ہم سیٹ اپ میں الیکشن لڑتے ہیں اور ہم اپنے ملک کے پارلیمنٹ اور ملک کی ڈیموکریسی کو مانتے ہیں رہی بات جو آپ رپریزنٹیشن کی کرتے ہو سات پرسنٹ ووٹ پڑتے ہیں اس میں تین پرسنٹ ووٹ جو لیتا ہے وہ رپریزنٹیو بن جاتا ہے نبی پرسنٹ لوگوں کی رپریزنٹیشن کون کر رہا ہے اس بات کو کیوں اس بات کو کیوں اگنور کیا جاتا ہے کہ کشمیر میں جس پولٹیکل رپریزنٹیشن کی بات کرتے ہیں وہ تین پرسنٹ ہے یا چار پرسنٹ ہے چار پرسنٹ ووٹ جسے لیے پلیز آپ آپ بات سنیے پہلے بات سنیے امیسی بات پر پیچھ میں مرگولیے جی کے سیڈمنٹ کو لے کر آپ کے کتنے ووٹ پڑے آپ جمہو کے جمہو کے ووٹنگ دیکھ لیجے لگا کی ووٹنگ دیکھ لیجے نوز کشمیر کی ووٹنگ دیکھ لیجے اگر محبوبہ مفتی کو ووٹ نہیں ملتے ہیں تو یہ کیئر انڈیکیشن ہے کہ محبوبہ مفتی کی سوال کے بارے میں لوگوں کا کیا وچار ہے آپ کی کتنی پرسنٹیج پڑی آپ مجھے بولا آپ نے کتنے ووٹ آ لے بلکل جمہو کے ووٹنگ پسنٹیج کی بات کریے لگا کی ووٹنگ پسنٹیج کی بات کریے نوز کشمیر کے ووٹنگ پسنٹیج کی بات کریے آپ اپنے محبوبہ کی کوشنٹی کو لے کر روئے گا رہے ہیں ہرباک سنگھ کو بات سمجھ نہیں پیش رتردال بھکتا کو اپنے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کری کہ صاحب جنتہ کے نمائندے آپ ہیں اس بات کو سمجھ یہ الگاپ وادی نہیں ہے جنتہ کے نمائندے آپ سے بات ہو سکتی ہے ان سے کیسے بات ہوگی جو ہندوستان کے سمویدھان میں یقین ہی نہیں رکھتے ہیں لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتا دے جمہو کشمیر میں سرکشا بلوں کے ساتھ مڈبھیڑ میں ہجبال مجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کے مارے جانے کے تین سال پورے ہونے پر گھاٹی میں سرکشا بیوستہ کڑی ہے برہان دکشن کشمیر کی انانتناک زلے میں سرکشا بلوں کے ساتھ مڈبھیڑ میں دو ہزار سولہ آٹھ جولائی مارا گیا تھا احتیاط کے طور پر دکشن کشمیر کے چار زلوں میں انانتناک کلگام پلواما اور شوپیا میں موبائل انٹرنیٹ سیوہ بند کر دی گئی ہے چھوڑا سبریک واپس لوٹیں گے چرچہ کو آگے بڑھیں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے چرچہ میں اور چرچہ اس بات پر پر کی پی ڈی پی ادھیاکش اور جمع کشمیر کی پورو مکہ منتری محبوبہ مفتی کا یہ کہنا ہے کہ اگر آج کی تاریخ میں الگاب وادی باتچیت کے لیے تیار ہیں تو کینڈر سرکار کو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان سے باتچیت کر لینی چاہیے پریہ جی سوال یہ ہے کہ الگاب وادی ہوتے کون ہیں ان سے باتچیت کیوں کی جائے اور ساتھ ہی سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس جو کی جنتہ کے نمائندے وہاں کے ہیں انہوں نے اتنے سالوں میں اس طرح کی حالات پیدا کیوں نہیں کیے کہ ان سے باتچیت کے ذریعے کشمیر کی ستھیتی کو شانت کیا جا سکتا اس کے بجائے ہم الگاب وادیوں سے باتچیت کرنے کی پیروی کر رہے ہیں دیکھیں یہ دو پارٹیز جو ہیں میں اگر یہ کہوں تو یہ پردھان منتری کی بات سے بلکل صاف ہو جاتا ہے جو انہوں نے ابھی اپریل میں کہا تھا کہ یہ فیملی رن انٹرپرائزز ہیں وہاں پر ان کو اپنی راجنیتی یہ تین جنریشن کے جو پولٹیکس وہ چلا رہے ہیں اس کی راجنیتی جو ہے وہ ایک ڈھرے پر ٹکی ہوئی ہے وہ ڈھرا وہ ڈھانچا اب ڈھینے کو ہے کیونکہ بی جے پی وہاں پر ان روڈز بنا چکی ہے اور لوگ اسے بلکل پسل لیکن بھارت سرکار کس مورد میں ہے کیا باتچیت کرنا چاہتی ہے بھارت سرکار یا سخت روکھے کہ ہم باتچیت نہیں کریں گے گولی کا جواب گولی سے ہی دیں گے نہیں یہ تو کبھی پولیسی رہی ہی نہیں کہ گولی کا جواب گولی گولی کا جواب جہاں پر گولی سے دیا جائے وہاں دیا جائے گا دیکھیں ہماری بہت کلیر کٹ پولیسی ہے کہ ڈاکٹر شاما پرساد مکھر جی کا جو لائن ہے کہ ایک دیش میں دو نشان دو دو ویدھان دو پردھان نہیں چلیں گے اسی ترج پر ہم جائیں گے کہ کشمیر انٹیگرل پارٹ ہے انڈیا کا اور وہ ایسے ہی رہے گا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کشمیر ہی اکلوتا پرانت نہیں ہے وہاں پر وہاں لدات بھی ہے اور جمہو بھی ہے اور ان تینوں پرانتوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے جو بی جے پی نے کارے کیا اور اس کو لوگوں نے سویکارہ ہے یہاں صاحب کریں نا کہ حریت سے باتچیت نہیں ہونے جا رہی ہے حریت نے یہ کہا کہ الیکشن کے وقت کوئی نہیں آئے گا لوگوں نے دھرکنار کر دیا اس پورے ان کے دھمکی کو لوگ لارج نمبرز میں آنے لگے لائن لگنے لگی وہاں پر پنچائت الیکشن کے ٹائم میں تو یہ سارے چینجز جو آ رہے ہیں اس میں سب پارٹیاں وہاں پر ہلی ہوئے ہیں اور حریت حریت کون ہوتی ہے حریت جس نے صاف طور پر کہا ہے کہ ہم سمویدھان کو نہیں مانتے جو ہمیشہ یہ کہتی ہے ہمیشہ مہا پر آگجنی کراتی ہے اور پتھر فکھواتی ہے اور نا جانے کیسے اس پرکار کے ہنگامہ سارا کرواتی ہے اس سے ہم کیوں بات کریں جو دیش کے سمویدھان کو نہیں مان رہے جو یہ نہیں مان رہے کہ کشمیر بھارت کا پاٹ ہے ہم اس سے کیوں جا کر بات کریں گے ہربکت سنگھ صاحب جنتہ کے نمائندے نیشنل کانفرنس ہے وہاں سے پی ڈی پی ہے وہاں سے آپ دونوں کے بیچ میں کوئی راجمیتک لڑائی ہو سکتی ہے لیکن اگر کشمیر کو شانت کرنے کی بات آئے کشمیر پر ستیق کو نینطرن میں لینے کی بات ہے تو کم سے کم آپ دونوں پارٹیوں سے بات ہونی چاہیے آپ کو کھل کر یہ کہنا چاہیے کہ ہم اسے شانت کروائیں گے یا کہ یہ کہنا چاہیے کہ الگاب وادیوں سے بات چیت کر لینے چاہیے کیونکہ وہ تیار ہو گئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے بڑا احسان کر رہے ہیں وہ ہم پر دیکھو دیکھو نمبر ایک جو ابھی یہ ہماری بہن کہہ رہی تھی شامہ پرشاد مکر جی کی بات اور ایک سنبیدان ایک ویدان کی بات جب ساڑھے تین سال ہمارے ساتھ گورنمنٹ کی تاب یہ سب کچھ بول گئے تھے ایک سنبیدان ایک ویدان بھی اور سارا کچھ اور انہوں نے لکھے دیا تھا کہ ہم حریت سے بات کریں گے یہ کوئی نائج کیا تھا پاکستان سے بات کیا تھا ایک دیش میں پرحام منتری رہ سکتے ہیں یاد کیجئے گا ایجنڈا آپ الائنس پڑھئے تو آپ کے مینسٹر آپ کے مینسٹر سبیزان کے ساتھ سے بنے ایک سیکنڈ ارباک سنگھ ساڑھے تین فال آپ کو یاد نہیں رہا بھارتی ازارتہ پارٹی کے ساتھ جب آپ گھڑ بندن میں سرکار چلا رہے تھے اس وقت کے بات کریں ایسا کہہ دیا تھا جمہو کرشنیر جور کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ساری دنیا کو چھوڑ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ نے سارے تین سال پتہ ہے کہ آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا ہمارے ساتھ ہوریت سے بات کریں گے پاکستان سے بات کریں گے آپ نے لکھ کے دیا تھا سارے تین سال اگر ہوریت آج کہیں نہیں ہے تو ان کو ہمارے ساتھ جب گورنمنٹ بنائی تھی ہوریت کا کوئنٹ کیوں رکھا گیا اگر ہید کنے کیوں نہ رکھا گیا انہوں نے کوئی نہیں نکارا اور انہوں نے نکارا کیوں نہیں یہ بات ہی نہیں کرنے دے رہی ہے آپ مجھے بتائیں جب ہمارے ساتھ گورنمنٹ کی گئی ایجنڈا भیلانائیڈ میں لکھا گیا ہوریت سے بات کریں انہوں نے نکارا کیوں نہیں انہوں نے کیوں نہیں بولا ہوریت کون ہے ہم ان سے بات کریں گے انہوں نے آج دن کے گورنر کیسے بول رہے ہیں حوریت بات کرنا چاہتے ہیں موڈی جی بھی اپنے ایک نمائندے کو بھیجیں الگاد وادیوں سے باتشیت کر لیں اور یہ بڑا احسان ہو جائے گا دیکھیں change is the only constant in this world اور change ہے آج سرکار کے روئیے میں change ہے سرکار کا جو کشمیر کو لے کر ایکشن پوائنٹ اس میں change ہے جو گلتیاں پیچھے ہوئی ہیں اس کا مطلب نہیں کہ آپ وہ گلتیاں دوبارہ دوراتے رہیں آپ نے اپنی گلتیوں سے سیکھا ہے حوریت کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہرباک سنگھ صاحب ہمارے ساتھ سرکار بنائی تھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سرکار تو رہی نہیں اب وہ سرکار تو رہی نہیں اور اس سرکار جو ایکریمنٹ ہوئے تھے وہ بھی رہے نہیں بھاچپا نے اپنی گلتی مانیے بھاچپا نے سرکار سرکار سے باہر نکل گئے they realize their mistake ہرباک سنگھ صاحب تب ہی تو باہر نکلے اور آج وہ سرکار میں نہیں ہے اور وہ بلکل clear ہیں کہ ہمیں حوریت سے بات نہیں کرنی ہے لوگوں کو کہ پی ڈی پی کرتی ہے نہیں کونٹ ریزنٹ کرتا آپ دونوں میں سے آج بہت پر صاحبی ڈیموکریسی کو reject کرتے ہیں ارے سر ہرباک سنگھ صاحب اتنا سیمپل سوال آپ سے ہمیں ترینہ جی نے پوچھا ہے کہ جنتہ کا بڑا نمائندہ کون ہے الگاب وادی ہے کہ پی ڈی پی ہے نیشنل کونفرنس ہے جنتہ کا نمائندہ ہے سر کمال ہے آپ اتنی بڑی پارٹی ہو کر کے جس کی پارٹی کا مکہ منتری رہ چکا ہے وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کی ستھی کو نیانترن میں رکھنے میں کشمیر کو شانت رکھنے میں مدد کریں گے اس کے بجائے ہم نے ہم نے گورنمنٹ اسی لیے بنائی تھی آپ مجھے ایک بات بولی ہے گورنمنٹ کس لیے بنائی تھی ہم نے بی جے پی کے ساتھ اسی لیے کہ ہم اس سنٹیمنٹ کو اور اس کو ختم کرے انہوں نے دھوکہ دیا آدھے رستے گورنمنٹ چھوڑ کے باگ گئے سنٹیمنٹ کی بات کر رہا ہے وہ سنٹیمنٹ جو بھول بھول سمدھائے نہیں نہیں پردان کر سکے جو صرف اپنی راجنیتی شمکہ ہے وہ سنٹیمنٹ نہیں کرنا چاہتے وہ سنٹیمنٹ نہ بتائیے اسمبلی کا الیکشن تو کرائے سر سال کے انتے تک ہو جائے گا وہاں پر چناؤ تبھی تو ڈر ستار ہے نا الگاب وادیوں کو کہ چناؤ کے بعد اپرا سنگیت ہو جائیں گے پاکستان الگ پڑھ گیا ہے اینا یہاں پر ٹیررر فنڈنگ کو لے کر لوگوں کو اندر کر رہی ہے اور جب چناؤ ہو جائے گا تو پھر الگاب وادی اور اپنا سنگیت ہو جائیں گے اور ریلویٹ ہو جائیں گے یہی تو ان کا ڈر ہے رتنلال گپتہ اپنی بات رکھی ہے ایک سیکنڈ رکھی ہے رتنلال گپتہ رکھی اپنی بات رتنلال گپتہ رکھی اپنی بات دیکھیں اس میں بڑی سپچ ساری اس میں بڑی سپچ بات ہے کہ اس وقت جمعہ کشمیر کے اندر چنے ہوئے نمائندہ نیشن کانفرنس کے اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کشمیر کو ڈی پریزنٹ کرتے ہیں نمبر ایک نمبر دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں اور گھاو فادیوں سے بات سیت کرنے یہ بات تو شروع کی ہے گورنر صاحب نے گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بات سکتے ہیں اپنی بات کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے ایک بار بھی ایسا نہیں اب رکھیے اپنی بات رتنلال گپتہ ہوں گے یہ تیار ہے اگر بہت تیار ہے بات سیت کرنے کے لیے بات سکتے ہیں تو مولبی سار نے کہا ہم بھی تیار ہیں تو کریں ان کے بات ہم کا اس بچ میں کہا ہے تیار ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو مختار عباس نقوی کی بات سنائی اس طور پر یہ گورنر صاحب کیا ریکمنٹیشن کر رہے ہیں آپ مجھے گورنر صاحب کا سٹیٹمنٹ بتا دی دیئے تیار ہے اور گورنر صاحب نے اس لیے کہا میں آپ کو یہ نہیں بتا دوں گا گورنر صاحب نے اس لیے کہا کہ بھارے سرکار کے پچھلے جو رائے ناک سنگزی جو ہومنیسٹر تھے وہ ان کے چوکڑ پہ نہ کرتے رہے ہیں کہ ہم سے بات کیجئے آپ دوانر صاحب نے کہا کہ آپ محول بند کر دیتے ہیں آج وہ چاہتے ہیں کہ بات کر دو تو بات کر لیں دوسری بات یہ کہاں آگے رطلال بکتہ ایک سکر کے لئے رکھ جائیے ایک سکر کے لئے رکھ جائیے دوہزار سوڑہ کیا آپ بات کر رہے ہیں جب گئے سے بات کرتے ہیں آج وہ چاہتے ہیں کہ بات کر لیں تو بات کر لیں پرلیمنٹ ٹیلیگیشن گیا تھا اور دوسری بات جب مختی کی راجبال نے کبھی نہیں کہا کہ بات کی پچھٹی کی ہے رکھیا ہے تو کریں ان کے بعد رکھیا اور بات کو سنیے جو بات بار بار کہی جا رہی ہے جمہو کشمیر کے راجوپال نے ستھیتی صاف کرتے ہوئے کہا کہ حریت آج بات کرنا چاہتی ہے ایک بار بھی راجوپال کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ بھارت سرکار بات کرنے کے لئے تیار ہے دیکھیں یہاں پہ ایک چیز جو ہے ہم لوگوں کو بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ پچھلے چھ سال میں بھاجوپال نے کشمیری پندیتوں کے لئے کچھ نہیں کیا ہے یہاں پہ رام مندر کے بعد کشمیر کا مسئلہ اس کے لئے دوسرا سونے کے انڈا دینے والی مرگی بن گئی ہے چاہے وہ یوپی کا الیکشن ہو جب سرجکل سٹریک کے نام پہ ووٹ مانگے چاہے وہ لوگ سبا کے الیکشن ہو جبکہ پولواما آتنگ کی حملے میں جو ہمارے شہید ہوئے تو انہوں کو نام پہ جو ہے موڈی جی نے ووٹ مانگے تو یہ جو ہے اس مسئلے کو حل کرنا نہیں چاہتے یہ اس کو لے کے جو ہے نہرو جی کے خلاف جو انہوں نے جہاد چھیڑ رکھا ہے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ابھی آج سنجے راؤت نے لکھ دیا نا کہ جو ہے تین سو ستر جو کھڑے ہو کے جو ہے ہر چیز پہ آمیت شاہ جو ہے بلیم کرتے ہیں نہرو جی کو اس میں لکھ دیا انہوں نے کورسپونڈنس دکھا کے کہ سردار پٹیل بھی جو ہے اس کا حصہ تھے تو یہاں پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھاجپا کئی بدھوں پہ دیش ہلس کے اوپر دل ہلس رکھتا ہے یہاں پہ وہ باہر جب اس کا مطلب نکلنا تھا تو پی ڈی پی کے ساتھ جو ہے اس نے سرکار بنا لی یہ وہی پی ڈی پی ہے جہاں پہ جو ہے مفسی صاحب نے جب لیا پہلے شپت لی اس کے بعد باہر نکل کے پاکستان کو دھنیواد دیا تھا کیوں نہیں سرکار اس وقت تورند گرا دی اور جتنے ٹرر اٹیکس ہوئے ہیں بھاجپا کے اس میں وہ بڑھے ہی ہیں گھٹے نہیں ہیں یہ روک نہیں پائے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یا ہؤدی سے بات ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے جواب آپ کو مل گیا اور یہ جواب آپ کو پسند نہیں آرہا میں پوچھ رہا ہوں نہیں چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے یہاں بھاجپاں پولٹک took کھلتی ہے اتحاد سے سیکھتی نہیں ہے آمیت رہنا مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں अگر آپ کو سمجھ میں آرہا ہے کہ اتحاد سے سیکھ لیتے ہوئے الگا وادیوں سے بات کر لینی چاہیے مجھے آپ کی انیلیزیس سمجھ نہیں ہے میں آپ کی بات سے بلکل سہمت ہوں بھاجپا نہیں نہیں کسی بھی سرکار نے کشمیری پندتوں کے واپس جانے کے لئے کر کچھ نہیں کیا بات اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کشمیری پندتوں کے لئے کچھ نہیں کیا تو ہم آتنگوادیوں سے بات کر لیں ہم الگاوادیوں سے بات کر لیں کوئی connection مجھے دیکھ نہیں رہا ہے آج کم سے کم بھاجپا سرکار نے ایک قدم تو ضرور لیا یاسین ملک کو اندر کیا جو تیس سال میں آپ نہیں کر پا ہے کم سے کم بھاجپا سرکار نے یہ تو مانا کہ جو کشمیری پندتوں کے ساتھ ہوں ایتنک لینزنگ ہے کم سے کم یاسین ملک آج جیل میں ہے پانچ ایر فورس آفسرز کے کلنگ کو لے کر جب من مون جنگ اس کو اپنے گھر چاہیے بلا کرتے ہیں یہ فرح تو آج آپ کو ووٹ مانت رہا ہے اس کے علاوہ بھاجپا نے کچھ نہیں کیا یہ نہیں کہ ہاتنگوادیوں سے بات کر لیں آپ یہاں کے انکس مہاں بھی کسی ہوتے سی آتے ہیں یہ کوئی انیلوجی سے لئے ہیں ووٹ دے دیتے ہیں اور کیا کیا ووٹ ہم نے کیا کوئی ستر سال دی ہے ووٹ تو ڈیموکریسک پروسٹس کا ہے کس نے کس کو ووٹ دیا سے کوئی رہی نہیں ہے جو دیشت میں ہوگا وہی ہوگا اپیزمنٹ نہیں چلے گا جو دیشت میں ہوگا وہی ہوگا دیشت کے اوپر رکھتی ہے ابھی آمنی میں بار بار سکتا ہے لیکن لبو لواب یہ ہے جو ہندوستان کے سمیدان میں وشواست نہیں کرتا ہے جو یہ نہیں کہتا کہ جمہو کشمیر بھارت کا ابھن انگ ہے وہ کون ہیں کیا وہ جنتہ کے نمائندے ہیں کیا وہ کشمیر کو ریپرزنٹ کرتے ہیں کہ ان سے بات کر لی جائے یہ سوچنے والی بات ہے بھارت سرکار نے سپشٹ کر دیا ابھی تک کہ کوئی بات چیز ہونے جا رہی نہیں بہت بہت شکریہ سبی خاص مہمانوں کو ہمارے ساتھ اس چرچہ مجھونے کے لیے خبروں کا سلسلہ جاری ہے بن رہی ہے ہمارے ساتھ